بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَاهُ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سیکھائے ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں ہماری غرض و غیت یہی ہے کہ ہم پڑھنے کے بعد دوسروں کو پڑھائیں گے سیکھنے کے بعد دوسروں کو سیکھائیں گے مگر قرآن کو پڑھنا کیسے ہے سیکھنا کیسے ہے اس کے کچھ رولز ہیں کچھ قائدے ہیں ان کو ہم نے فادو کرنا ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اب رولز کیسے فالو کر سکتے ہیں ایک اچھے ٹیچر کے ذریعے سے ہم رولز فالو کر سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں اور جب انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو ترتیل اور تجوید کی سمجھ آ جاتی ہے مثلا پڑھنا کیسے ہے کہاں پہ گھنہ کرنا ہے کہاں پہ اخفہ کرنا ہے مد منفصل کیسے کہتے ہیں اسی طرح حرکات کیا ہوتے ہیں حرف مدہ کیا ہوتے ہیں اخفہ شفی کیا ہے اظہار شفی کیا ہے ادوام شفی کیا ہے حرف ادوام کیسے کہتے ہیں یہ ساری کی ساری بحثیں تجوید کے دائرے میں آ جاتی ہیں تجوید کے کچھ اور بھی احکام ہیں وہ تو ابھی ہم نہیں بحث کریں گے آج میرے ہاتھ میں ایک قائدہ ہے جس کو ہم نورانی قائدہ کہتے ہیں بات سمجھ گئے یہ کوئی مکمل قرآن نہیں ہے ٹھیک البتہ کچھ رولز ہیں جو اس کے اندر درج کیے گئے ہیں جن کو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں اگر ان رولز کو ہم نے سمجھ لیا تو سمجھ لینا ہمیں قرآن پڑھنا آسان ہو جائے گا جیسے کہ آپ سائنس کے فارمولے پڑھتے ہیں جیسے کہ آپ میت کے فارمولے پڑھتے ہیں آپ انگلیس کو سمجھنے کے لیے کچھ رولز پڑھتے ہیں اسی طرح قرآن کو پڑھنے کے لیے بھی کچھ رولز ہیں ان کو فالو کرنا ہمارے لئے ضروری ہے تو آج سارے بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آج ہم پانچ چھے اسباب ایک ساتھ پڑھنے والے ہیں تاکہ ہمیں کچھ سمجھ آجائے کہ ہم جو کھیچ رہے ہیں کیوں تھیچ رہے ہیں گنہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں اخفہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں آج ہم گنہ اخفہ کی بحث میں نہیں جائیں گے صرف اتنا سمجھیں گے کہ حرف مدہ کتنے ہیں کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کس کے برابر ہوتا ہے اس کی کیا ہو یعنی پڑھنے کی ترتیب ہوتی ہے حرف لین کی سے کہتے ہیں تنوین کی سے کہتے ہیں نون ساگن کی سے کہتے ہیں وہ ساری شکلیں آپ کے سامنے آج بیان کرنے والے ہیں چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی توجہ کے ساتھ میری طرف نظر رکھیں گے اور بڑے بچوں کو تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر آپ نے نظری لے کے جائیں کسی بچے پر میری نظر نہ پڑھے کہ وہ آپ اس میں کوئی خسر خسر کر رہا ہے اگر آپ کو قرآن صحیح پڑھنا ہے تو پوری توجہ دینی ہوگی یقینی بات ہے کہ اگر آپ کو دول سمجھ میں آگے تو سمجھ لیجئے گا قرآن پڑھنا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی تو جب ہم قرآن نورانی قائدہ کھولتے ہیں تو نورانی قائدہ کے پہلے سبب میں ہم دیکھتے ہیں مفرادات کیا دیکھتے ہیں مفرادات اب مفرادات مفرادات جو ہے یہ مفرد کی جمعہ ہے کس کی جمعہ ہے مفراد کی جمعہ مفراد کی جمعہ مفرادات اس کے معنی اگر دیکھے جائے پتہ چلتا ہے جتنے بھی آپ خروف دیکھیں گے نا وہ سارے کے سارے علگ ہیں کہیں بھی آپ اس میں ملے ہوئے نہیں ہیں آپ کو کوئی حرف ایسا نظر نہیں آئے گا مفرادات میں کوئی حرف ایسا نظر نہیں آئے گا یہ جو ہیں یہ ملے ہوئے خروف کہلاتے ہیں اور یہ حرف یہ حروف یہ حرف یہ حرف جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے مفرادات کہلاتے ہیں بات سمجھ گئے اب ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے عمومی طور پر ہماری درستگوہ میں پڑھاتے ہیں الف با تا سا تو یہ طریقہ بہتر نہیں ہے اس کو سمجھنے کا جب بھی ہم ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو پڑھیں گے تو سب سے پہلے الف الف نہیں بلکہ الف کیا ہے یہ جو بسی طرح ہم با پڑھتے ہیں دیکھنے میں بلکہ سیمپل نظر آتا ہے مگر اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے جب ہم اس کو پڑھیں گے تو گویا کے علی حمدہ کی شکل میں پڑھیں گے ابھی میں سمجھوں گا علی حمدہ کیا ہوتا ہے یعنی کہ جس طرح سے ہم اس کو کھینچیں گے اتنا اس کو کھینچنا ہے جیسے با کتنا کھینچنا ہے یعنی با تا نہیں با جب تا کی طرف آئیں گے تو اسی پیٹرن پر رہیں گے یعنی کہ یہاں سے انہوں پر ہتا دیا یہاں پر لگا دیا تو کیسے بڑھیں گے تا تا جیل ہا تو میں نے آپ کو بتایا مفرادات کہتے ہیں الگ الگ حروف کو اور ان حروف کو حروف الحجابی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں الحروف الحجابی خروف الحجابی کون کون سے ہیں الیف با تا تا پورا یا تا یہ خروف الحجابی کہلاتے ہیں تو یہ ہماری ایک بحث ہو گئی یہاں کا اب ہم دوسری سبق پر جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں سبق ملتا ہے مرقبات کون سبق ملتا ہے مرقبات ابھی ہم نے پڑھا تھا مفرادات کیا پڑھا تھا مفرادات اب مفرادات کے معنی کیا بتایا میں نے آپ کو الگ الگ حروف مگر مرقبات کے معنی کیا نکلیں گے ملے ہوئے یعنی کہ یہی حروف ہوں گے یہی حروف ہوں گے مگر ملے ہوئے ہوں گے جیسے علیف ہے فاہم اس کو علیبہ زبر اب کر دیں گے تا ہے اس کو تا علیف کر دیں گے ملا ہوا ہو گیا یہ ٹھیک ہے لانجیم کر دیا تا با کر دیا یہ دکھا آپ اسے ملے ہوئے ہیں نظر آرہے ہیں نہیں ملے ہوئے آپ کو ظاہری طور پر یہ علیف اور باہر الگ نظر آرہے ہیں مگر اگر ہم اس کے ہجے کریں گے تو پھر الگ نہیں ہوگی بات سمجھ گئے تو یہاں بات دیکھ لیجئے یہ سارے کے سارے ملے ہوئے حروف ہیں ٹھیک ہے بیٹا مگر پڑھنا کیسے ہیں جیسے ہم پڑھیں گے با آلیف تا آلیف تا آلیف یعنی با آلیف تا آلیف سا آلیف جیم آلیف یہ پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے یعنی حروف مدہ کی طرح ہم نے کھینچنا ہے علی مدہ کی شکل میں یا مدہ کی شکل میں واو مدہ کی شکل میں مثلا با آلیف تا آلیف تا آلیف جیم آلیف اس طرح سے اگر ملا کر پڑھیں گے تو اسی ترتیب سے پڑھیں گے جس طرح سے ان حروف کو پڑھنا ہے بات سمجھ گئے تو مرقبات کون سے حروف کہلاتے ہیں مرقبات ٹھیک ہے یعنی کہ ملے ہوئے حروف جیسے لام جین تابا تا سا تو یہ سارے حروف مرقبات کہلائیں گے جب ہم تیسرے حرف سبق پر آتے ہیں تو ہمیں سبق نظر آتا ہے حرکات کونسا حرکات حرکات جمع ہے حرکت کی اب حرکت کسے کہتے ہیں زبر کو حرکت کہتے ہیں زیر کو حرکت کہتے ہیں اور اسی طرح پیش کو حرکت کہتے ہیں جب یہ تینوں کہے جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں حرکات کیا کہتے ہیں حرکات بیٹا کیا کہتے ہیں حرکات بات سمجھ گئے یعنی کہ ابھی تک ہم نے علی پڑا باپ پڑا یہ بغیر حرکت کے تھے ان کے اندر حرکت میری ساگن تھے یہ اب جیسے ہی کسی حرف کے اوپر زبر آئے گا زیر آئے گی پیش آئے گا اب ان کے اندر حرکت پیدا ہو جائے گی مثلا آپ کے پاس کوئی ریموٹ والی گاڑی ہے جب تک اس کو آپ چابی نہیں بھرو گے تب تک وہ حرکت نہیں کر سکتی ایک جگہ کھڑی رہے گی جب تک دھکا نہیں دو گے تب تک وہ ایک جگہ کھڑی رہے گی گاڑی تو ہے کوئی کھلونہ آپ نے لیا چابی جس میں چابی بھری جاتی ہے پھر اس کو چھوڑا جاتا چلنے لگتا ہے بات کرنے لگتی ہے نا اس طرح کی بہت سارے کھلونے ہیں مگر جب تک اس کو اب حرکت نہیں کرو گے دھکا نہیں دو گے ہلاو گے نہیں تب تک اس میں حرکت پیدا نہیں ہوگی اسی طرح ان حروف پر جب زبر آ جائے گا زیر آ جائے گی پیش آ جائے گا تو حرکتیں آ جائیں گی مثلا کسی حرکت پر زبر آ گیا تو اس کے اوپر حرکت آئے گی ایسی حرکت جو اوپر دیکھے جاتی ہے مثلا زبر کی آواز کہاں جاتی ہے تو ہم نے پڑا حمزہ زبر آپ دیکھو حمزہ کیسے بن گیا یہاں پر علیف تھا یہ بالکل علیف نظر آ رہا ہے جیسی ہم نے اس کو زبر دیا تو اب یہ علیف نہیں رہا بلکہ اس کی شکل چینج ہو گئی اب کیا یہ بن گیا حمزہ کیا بن گیا کیا بن گیا حمزہ بن گیا اب دیکھو ہم نے پڑا حمزہ زبر اب زبر نے اس کے اندرے خاصیت پیدا کی یعنی کہ اس کی سوڑ کو اوپر لے کر گیا جو سوڑ نٹلی نا موں سے وہ سوڑ اوپر گئی کیسے گئی حمزہ زبر حمزہ زبر اسی طرح ہم نے پڑا با زبر اب دیکھو با تھا نا با ہم نے جب اس کو زبر دیا تو با زبر با ایک ساؤنڈ پیدا ہو گئی جس کے اندر حرکت تھی حرکت کونسی تھی اوپر لے جانے والی ٹھیک ہے با زبر اسی طرح جب ہم زیر کی بات کریں گے تو ہم نے تا کے نیچے زیر دی اب یہاں پر تھوڑی سی ساؤنڈ چینج ہو گئی حرکت تو آگئی مگر ساؤنڈ کیسی ہوئی پہلے ہم تا زبر تا کہہ رہے تھے مگر یہاں پر کیا کہیں گے تا زیر تا زیر تی تا زیر جین زیر جی اب یہ پوائنٹ یاد رکھے گا اس کے بعد دوسرے پوائنٹ کے پاس آئیں گے ہم اب اسی طرح جب ہم پیش پر آئیں گے تو ہمارے پاس تھا تھا تو ہم نے اس کو پیش دے دیا ابھی تک ہم نے کہا تھا ا ا اب یہاں پر آواز چینج ہو رہی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں حمزہ پیش ا دیکھو ہم نے کیا کہا ا ا ا تین ساؤنڈ ہو گئی نا کس کے وجہ سے صرف حرکت کے وجہ سے زبر کی حرکت نے ا کر دیا زیر کی حرکت نے ا کر دیا اور زب پیش کی حرکت نے ا کر دیا بات سمجھ گئے صرف حرکت چینج ہوئی اور ہمارے بولنے کے لہجے چینج ہو گئے حمزہ زبر ا حمزہ زیر ا حمزہ پیش ا اب یہ ایک شکل تھی جو میں نے آپ کے سمجھے بیان کی دوسری شکل ہم بیان کریں گے مثلا اب ہم جب آتے ہیں اس کی دوسری شکل کو لے کر مثلا ابھی ہم نے پڑا زبر کی آواز اوپر دو گئی زیر کی آواز نیچے کو اور پیش کی آگے کو تین شکلیں بن گئی ا ا ا بن گئے نا تین شکلیں زبر کی شکل کیا بنی ا زیر کی شکل کیا بنی اور پیش کی شکل کیا بنی اب دو چیزیں آپ نے پڑا زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آجہ کیا کہتے ہیں اب دوسری چیز جو اس نے بتائی زبر زیر پیش کو جلدی پڑیں یعنی جس حرف پر بھی زبر ہوگا زیر ہوگی ٹھیک ہے پیش ہوگا اس حرف کو آپ نے کھیچنا نہیں ہے لمبا نہیں کرنا ہے بلکہ جلدی پڑنا ہے کیا کرنا ہے مثلا آپ یہ نہیں پڑھ سکے حمزہ زبر آ با زبر با تازے تی تا پیش تو اتنا نہیں کھیچ رکھیں گے آپ کس طرح پڑھنا ہے حمزہ زبر با با زیر ب تا پیش کو کھیچنا نہیں ہے بس اس کی اس کی لمبای اتنی ہے تا پیش تو تا پیش تو تا پیش سو جین زیر جین حا زیر خوا زبر خوا چھنا نہیں ہے دوسری چیز نے بتا دیا نہیں ٹھیک ہے بات سمجھ گئے اب دوسری زبر کے ساتھ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے سیدھی سیدھی آواز نکلتی ہے حمزہ زبر آ حمزہ زبر با زبر با تا زبر تا کوئی مسئلہ نہیں معروف مجہول کا مسئلہ ہی نہیں مگر جب ہم پیش کی طرف جاتے ہیں جب ہم زیر کی طرف جاتے ہیں تو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے مسئلہ کے باتا ہوتا ہے زیر کی آواز میں مجہولیت بھی ہے معروفیت بھی ہے بات سمجھ گئے اب جب ہم زیر کی آواز کو پڑھیں گے زیر کی ساؤنڈ کو تو زیر کا کہہ رہے ہیں زیر کو معروف پڑھا جائے کیسے پڑھا جائے معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے کس آواز سے بچا جائے کس آواز سے بچا جائیں اس نے کہا زیر کو معروف पढ़ा جائے اور مجھول آواز سے بچا جائیں اس کا مطلب اس کی دو ساؤंڈ ہیں ایک معروف ساؤंڈ ہے اور ایک ایک مجھول ساؤンڈ ہے ہم نے مجھول ساؤنڈ سے بچنا ہے اور معروف ساؤنڈ کو فالو کرنا ہے اب معروف ساؤنڈ کونسی ہے مجھول ساؤنڈ کونسی ہے اس کی طرف ہم جاتے ہیں مثلاعب کے پاس یہ باد ہے اب یہ بات یہ پہننے اب مجھے اس کو پھینکنا ہے تو اس کا نشانہ کہاں ہوگا یہی پر میں اس کو پھینک رہا ہوں اگر یہ اپنے نشانے پر لگ گیا تو میں کہوں گا صحیح نشانہ لگا ہے مثلا مجھے یہاں سے اس کو یہاں پھینکنا تھا صرف پھینکنے کا طریقہ بدل گیا تو کہاں چلے گی بات یہ بات سمجھ گئے تو اگر صحیح طریقے سے نہیں پڑھا تو اس کا ہم مجہور کہتے ہیں بات سمجھ گئے سمپل طور سے سمجھ لیجئے اور اگر صحیح طریقے سے پڑھ دیا تو اس کو معروف کہتے ہیں مثلا ہم نے پڑھا حمزہ زیر اب ای اب سونڈ کونسا ہے ای کا جیسے انگریش میں ای ہے جیسے انگریش میں بی ہے جیسے انگریش میں سی ہے جو اے یہ مجھول ہو جائے گا یہ کیا ہو جائے گا ہم کیسے پڑھیں گے بازیر بی بازیر بازیر بھی خازیر جینزیر بھی خازیر بھی یہ سونڈ کس کی تھی زیر کی سونڈ تھی یعنی یہ معروف سونڈ تھی دال زیر بھی رازیر دھی یہ سونڈ کس کی بن گئی زیر کی سونڈ بن گئی اب ہم جب پیش کی ساؤنڈ کی طرف آئیں گے بات سمجھ گئے تو اس میں بھی دو چیزیں ہم نے نظر رکھنی ہیں یعنی جب ہم پیش کی ساؤنڈ کو فالو کریں گے تو او جو ہے نا او آپ کا انگلیش میں اس کو فارڈ نہیں کرنا ہے اگر ہم او پڑھیں گے او کے ساؤنڈ پر پڑھیں گے تو وہ مجہول ہو جائے گی کیا ہو جائے گی اور اگر ہم یو کے ساؤنڈ پر پڑھیں گے جو انگلیش کا یو ہے اس کے ساؤنڈ پر پڑھیں گے تو یہ معروف ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا تو ہم نے اس میں یو کے ساؤنڈ کو فالو کرنا ہے اور او کے ساؤنڈ کو فالو نہیں کرنا ہے اب میں آپ کے انگلیش کے جو ہے الفابیٹ کیوں لارہا ہوں تاکہ آپ پر سمجھ میں آ جائے کیونکہ آپ سارے کے سارے انگلیش کے بیوانے ہو انگلیش کے بیوانے ہو اس کی پہچان زیادہ ہے آپ کو اسی لئے میں ان کو ان حروف کو لے کر آ رہا ہوں کیونکہ آپ کو اور پہچان ہو جائے تو اب ہم دب پڑھیں گے پیش کو تو پڑھیں گے حمزہ پیش او حمزہ پیش یا پیش یو جیسے پڑھتے ہیں نا اسی طرح اس کو ہم نے پڑھنا ہے یا پیش یو حمزہ پیش با پیش تا پیش آواز نہیں آرہی مجھے مزہ نہیں آرہا مجھے سا پیش جین پیش حمزہ پیش خمزہ پیش دال پیش بات سمجھ گئے اب آپ کو مجھون اور معروف کا فرق سمجھ مہا گیا یعنی کہ اگر ہم او کے ساؤنڈ پر پیش کو پڑھیں گے تو مجھون ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا اور اگر ہم یو کے ساؤنڈ پر پڑھیں گے تو معروف ہوگا ٹھیک ہے پیش کس کی بات چل رہی ہے پیش کی اور پیش کا جو علامت ہے وہ اس طرح دی ہوتی ہے پیش کی علامت اس طرح دی ہوتی ہے اور اگر ہم زیر کی بات کریں گے زیر نیچے ہوتی ہے حرف کے نیچے اور اگر اس کی ساؤنڈ کی بات کریں گے جب ہم ا کی ساؤنڈ پر پڑھیں گے ا کی ساؤنڈ پر تو یہ مجھول ہو جائے گی کیا ہو جائے گی مجھول اور جب ہم اس کو ب کی ساؤنڈ پر پڑھیں گے سی کی ساؤنڈ پر پڑھیں گے تو یہ بن جائے گی معروف کیا بن جائے گی بات سمجھے گا آگئی بات سمجھ میں آگئی آگے والے سوبر چلے ہم ایک بات دھورا رہتے ہیں پڑھئے زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں علیف ہمیشہ خالی ہوتا ہے علیف ہمیشہ خالی ہوتا ہے جو علیف خالی نہ ہو جو علیف خالی نہ ہو اسے حمزہ کہتے ہیں زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے جاتی کے اٹھتی ہے ہاں زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجہور آواز سے بچا جائے اور مجہور آواز سے بچا جائے زیر کی آواز نوچے کو جاتی ہے زیر کی آواز نوچے کو جاتی ہے جیسے کی بینی ودیفہ پیش کو معروف پڑھا جائے اور مجہور آواز سے بچا جائے اور مجہور آواز سے بچا جائے پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں اور مجہور آلیف آلیف با تا تا فا جیم حا خو خو داال ذاال غا زا سین شین صاد ضا ضا طا ضا زا عین غین فا فا قف 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 لام لام ميم نون نون وا حا یہ حروف مفردات کی مشک تھی یعنی جو مفردات حروف تھے ان کی مشک ہم نے کی ٹھیک ہیں اب اس سے آبیوالہ سب کا بات مرقبات لام الف جیم الف لام الف ميم الف لام الف با الف لام الف لام جیم لام الف لام بام لام الف با لام بام ٹھیک ہے اب تیسی سو پر پڑ جب دیں سباک نمبر تین سباک نمبر تین حرکات حمزہ زبرہ باز زبر با تازبل تا تازبل تا تازبل تا جیم زبر جا کیل زبر دا حاز زبر حق خوز زبر خوا دال زبر دا زیر کی مشق حمزہ زیر ای بازیر بی تازیر تی سازیر تی جین زیر جی حازیر ہی خوز زیر خی خوز زیر خی دال زیر دی دال زیر دی پیش کی مشق پیش کی مشق حمزہ پیش پو با پیش بو تا پیش پو سا پیش پو جین پیش جو حام پیش خون خام پیش خون دال پیش دو آج کی یہ مشک جو ہے یہیں تک رہے گی آپ نے آج مفرادات مرکبات اور حرکات کے تین اسباق پڑھیں انشاءاللہ اتارہ اگلے درس میں ہم حرف مدہ کی مشک کو پڑھیں گے حرف مدہ کے اندر جو قوائد ہیں جو رولز ہیں وہ سکھانے کی کوشش کریں گے تو آج کا سبق یہیں اختتام ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ